بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا تعالی سب کو عطا فرمائے آج کس ویڈیو کے اندر میں ایک بہترین قسم کا غیزائی نصفہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا کے اندر ہر جگہ بہ آسانی دستیاب ہے جن لوگوں کو جسوانی کمزوری کا مسئلہ ہو دل کی کمزوری کا مسئلہ ہو جگر کی کمزوری کا مسئلہ ہو گردوں کی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ سارے کے سارے دوست اس نصفے کو روزانہ کے اعتبار سے بلا ججک استعمال کریں میرے اللہ کا فضل بہت تو انشاءاللہ جسم کے اندر قوت بھی پیدا ہوگی آساب کے اندر طاقت بھی پیدا ہوگی ساتھ میں دل دماغ جگر کی کمزوری کا مسئلہ بھی مکمل طور پر حل ہو جائے گا نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارے شاہدینی کی ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لینک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالی صلوغن بنسان جنگلی شہد زافران سراجیت اسمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات میں ہوانا چاہیں میدے کا مسئلہ ہو تضابیت السر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہو یا زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ نے مشورہ لینا ہو نصحہ پوچھنا ہو یا دوا مغمانی ہو مجھے ویڈس اپ پر میسیج کریں مجھے جیسی وقت میرے گا میں انشاءاللہ جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا دوستو آپ نے صرف رات کو تین دانے بادام پانی کے اندر بھگو دینے ہیں دودھ کے اندر نہیں بھگونے پانی کے اندر صرف تین دانے بادام بھگو دینے ہیں صبح اٹھ کر آپ نے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے اور اس بادام کو آپ نے تین عدد کھجور لے کر اس بادام کو کھجور کی گھٹلی نکال کر جہاں پر گھٹلی ہوتی ہے وہاں پر بادام رکھ دیں تین کھجوروں کے اندر آپ نے تین بادام رکھ دینے ہیں اور اوپر تھوڑا سا مکھن ایڈ کر دیں اگر مکھن نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے صرف بادام اور کھجور سے بھی گزارہ ہو سکتا ہے اگر مکھن ہے آپ کے پاس تو سونے پر سوہاگہ ہوگا اس سے آپ کو ریزلٹ بہت جلدی اور بہت بہترین ملے گا اب آپ نے تھوڑا سا مکھن بادام کے اوپر لگا دینا ہے اس کو بند کر دینا ہے یہ آپ کی تین خوراکیں تیار ہو گئی ناشتہ کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ گھونٹ گھونٹ کر کے پی لینا ہے اس سے آپ کی جسمانی کمزوری خون کی کمی کا مسئلہ دل دماغ کی کمزوری کا مسئلہ جگر کی کمزوری کا مسئلہ گردوں کے مسائل وہ سارے کے سارے بفضلی ہی تعالی مکمل طور پر حل ہو جائیں گے اگر اوپر سے دودھ نہ پینا چاہیں اس کی اوپر چائے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے کھانے کے آدھے پونے گھنٹے گھنٹے بعد آپ نے ناشا کر لینا ہے اللہ رب العزت کی ذات انشاءاللہ اپنا فضل فرمائے گے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ